اللہ علیہ وسلم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری بات سنی یعنی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں پہلی بات تو یہ تیہ ہو گئی اور آپ نے سپونسر کر دی اس کا بھی بہت شکریہ آپ نے اللہ پاک سے تجارت کر لی ہمارے کہنے پہ انشاء اللہ العظیم اللہ آپ کی تجارت کو قبول کریں گے اور آپ کو اس کا صلح ملے گا اور بھی کہتا چلوں کہ یہ ہمارا آج کا پروگرام تو سپونسر ہو گیا لیکن ہمارا اگلے ہفتے اگلی اتوار کا اور اگلی اتوار کا اور اگلی اتوار کا اور ا چلتے 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 اس سال کے آخر تک کے پروگراموں کی سپانسرشپ کی ضرورت ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور پروگرام کو سپانسر کیجئے حضرت شبے کا حضالہ شروع کرنے سے پہلے ہماری کچھ کالز ہیں شاید پاکستان سے یا باہر کے ملکوں سے ہیں تو وہ کالز دیتے ہیں پھر شبے کا حضالہ کریں گے تو پہلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یوران ایر حالو علیکم اسلام جی فرمائی میں کراکی سے ہمارا بات کروں جی ہمارا فرمائیے حضرت شبے حضرت شبے آپ مجھے وظیفہ بتایا تھا اس کے مجھے بہت کاسی نفع پہنچ رہے ہیں اور میں جواہی سے آپ کو دنیا بلانے نصیب فرمائے اور سہت کے ساتھ لمبی عمر اتا کریں اور اس کے علاوہ مجھے دو مسئلے شیئر کرنے اور یہی ایک خواہ کی کہا ز bers pets موکن وردتہ تھا آپ میں اس کے بارے چیز مکرانے کی نظر لگلی کیا ہے اور راکی دوسرہ یہ ہے کہ میرے بات میں کافی خوشکی رہیتی ہے ایک مکرحды کہ proportions ڈز隚ھوں بڑا جاتے ہیں کہ کافی لائٹ کروا بیت訂閱 کافی لائٹ کروڈ کے برے اور اس کے بAP JP مجھے خواب میں ایک ہمتے کی مسلسل مجھے خواب میں اسے براؤن کارج کے کتے دکھ رہتے ہیں اسے ایک کتے سے ایک بار تو کتا ایسا تھا کہ میں اسے بچی کو بچا رہی ہوں تو اچھا کہ تم سے دیکھ کے بھوکنا شروع جاتے ہیں تو میں وہاں سے جا رہی ہوں باکی ایک بار کلاس روم میں میں دیکھتی ہوں کہ کتا ہوتا ہے کہ بڑھ لگ رہا ہوتا ہے باکی ایک بار کتا رہا کہ اس کی نا آگی کے پاؤں جو کٹے بھی ہوتے ہیں کی گھٹن بھی نہیں ہوتی اور اس کا چمڑا ہوتا ہے بلکل وہ بھی نہیں ہوتا اور بلکل عدیب سا ہوتا ہے تھارا کا گوشت مظر آ رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ کون ہے یہ اس کا نام بتاؤں پھر دار میں نے دیکھا ایک مگر مچ تکا تو مجھے تو کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے گذرنا ہے یاں سے گذر کے جانا ہے تو میں در چاہتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں چاہتا ہوں مگر مچ تکا ہے اسے میں پاؤ رکھتی میرا نا پاؤ پاؤ رکھنے کی کوشش کرتی تو مگر مچ تک کھول جیتا ہے اس کے لئے میں نے اوند دیکھیں کہ ان سے مجھے گھنڈ نظرہ ہوتا ہے ٹیک ریٹے میں اوند تو آپ نے یہ پاہ میں رہنے میں ایک سمائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا جی سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ وضائف سے جو آپ کو فیدہ پہنچا اس کے لئے دو رکعت نماز شکرانہ دا کریں اور حسب توفیص صدقہ نکال دیں اور باقی جو جہاں تو پہلے سوال کا تعلق ہے کہ ٹیسٹ نہیں رہا تو ٹیسٹ تو ہوگا کھانے والوں کا ٹیسٹ بگڑ گیا ہوگا اس لئے ان کو ٹیسٹ نہیں لگ رہا تو خیر آپ باہرحال درودِ ابراہیمی درودِ ابراہیمی بارہ دفعہ پڑھ کے آپ جو کھانا پکانا شروع کیا کریں اور کھانے پینے جو استعمال چیزیں کریں ان کے اوپر دم کر دیا بارہ دفعہ صورت ابراہیمی زبردست کھانے میں ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ جو ہے وہ کھانے والوں کو لطف آئے گا تو بہت مجرم وظیفہ ہے تو جو بھی کھانا پکانے والی بہنیں اور یا بھائی ہیں تو اس کو استعمال کریں بڑی خیر و برکت اور لذت پیدا ہو جائے گی اور دوسرا آپ کے سر میں خارش اس کے لئے ابھی میں نے لسن کا جو ایک عمل بتایا ہے دو جوے لے کے اس کو پیس کے ایک چمشید میں مکس کریں اور صبح نہار مجھے ہے وہ نیم گرم پانی یا دودھ کے ساتھ نگل جائے کریں اور اس کے اوپر پڑنا ہے تیسرا کلمہ تین دفعہ یہ عمل شروع کر لیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا بہت جلدی آپ کی یہ کیفی جو ہے وہ درست ہو جائے گی اور یہ خارش کا ورد رفع ہو جائے گا خوش کی دور ہو جائے گی یہ کر لیں باقی جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب دشمن ہے اور جو دیندار اور رشتہ داروں میں سے کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اگر آپ پر حملہ ورنی ہوئے آپ جیسے ان کے قابو میں نہیں آئی ہیں تو ان کے شرط سے ابھی بچی ہوئی ہیں لیکن ان کے شرط سے بچنے کے لیے آپ صورت کوسر روزانہ تین دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں انشاءاللہ ان کے شر اور تصرف سے اللہ آپ کو بچا کے رکھیں گے بہت شکریہ ایک کال اور لیتی ہیں اس کے بعد پھر شبے کا اضالہ کریں گے اسلام علیکم فرمائیے کون اور کہاں سے میں آئیشہ بات کر رہی ہوں کراچے سے میں سب سے پہلے مفتی صاحب کا شکریہ دار کروں گی انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا تھا میں کر رہی ہوں مجھے الحمدللہ بہت فائدہ پہنچا بہتری آئیے بہت سہت میں اور میں مفتی صاحب کی جتنی بھی تعریف کر رکھا میں اللہ پاک مفتی صاحب کو سہت کے ساتھ لمبی زندگی دے اللہ پاک مفتی صاحب کو عجر دے سب کی مدد کریں اور رحم ٹی وی کا بھی شکریہ دار کروں گی جس کی بہت مفتی صاحب ہم سب کی گھروں تک پہنچ ہوئے ہیں اب میرے دو مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ میں جو خواب شیئر کرنا ہے اپنا وہ میں یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں بلیاں دیکھتی ہوں آج سکر بھی میں یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ بلیاں ہیں بہت ساری میں بہت تنگ تنگ علیوں میں ہم بینیں گزر رہی ہیں اور بلیوں نے راستہ بلوک کیا ہوا ہے اور وہ ہمیں راستہ نہیں دے رہی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ میری ایک سسٹر پھر بگر جاتی ہے اس راستے میں پھر ہم تین بینیں رہ جاتی ہیں اور اسی طرح گلیوں میں ایک کسائی کی دکان سے کوئی لڑکا بلیوں کو چیزیں لے کے رکھ دیتا ہے تو گوش لے کے رکھ دیتا ہے تو بلیاں کھاتی ہیں میں کہتے ہیں دیکھو بلیاں گوش کھاتی ہیں لیکن دنیاں پھر بھی نہیں ہٹتی ہیں تو میں آیا تلکسی پڑھنے لگ جاتی ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میرا جسم بھاری ہوگا تھا اور یہ اکثر اس طرح کے خواب میں دیکھتی ہوں اور سیکنڈ مسئلہ میری سہت کا ہے کہ میری سہت بہو زیادہ خراب ہے پہلے میری سہت بہت اچھی تھی پر اب بہت ساری میماریوں کی بہت بیمار رہتی تھی اب میری بہت خراب ہوگی بہت ویک ہوگئی میں اب بہت ہلڈی ڈائل لے رہی ہوں اور میں دوائیں سہت کے لئے لیرنگ پر میری سہت میں کوئی امپروومیٹ نہیں آ رہی تو مجھے کوئی مطرح فضیفہ بتا دے کہ میں ہلڈی ہو جاؤں میری ہائٹ بھی اچھی ہو جائے چیرہ میرا بھر جائے اور مجھے خواب کی تعبیزی بتا دے بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ اللہ آپ کی حسن زن کو حقیقت سے بدلے اور واقعی ہمیں اس قابل کرے کہ ہم خدمت خلق کا صحیح حق ادا کر سکیں اور باقی آپ جو اس کے لئے نوٹ کر لیں جو آپ یہ سید کی حوالے سے اس کے لئے آپ نے سورت علم نشرا سورت علم نشرا سترہ دفعہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پینا ہے یا کھانا مانا جو کھا رہی ہیں اس کھانے پہ دم کر لیا کریں یہ سیونٹی ون ڈیز آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی صحیح کی حوالے سے بہت فائدہ ہوگا جو کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی وہ دور ہو جائے گی باقی جو خواب دیکھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی دشمن ہے اور بلیاں دیکھ رہی ہیں اس کا مطلب عورتیں دشمن ہیں اور رشتہ داروں میں سے ہیں تو رشتہ داروں میں سے کوئی قواتین ہے جو آپ کے ساتھ دشمنی کرتی ہیں حسد کرتی ہیں آپ کی چیزوں پر نظر لگاتی ہیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اس لئے اس سے بچنے کے لئے آپ جو صورت قریش صورت قریش تین دفعہ روزانہ اپنے اوپر دم کر لیا کریں اول آخر تین دفعہ دروشی انشاءاللہ ہر طرح کی اللہ آمن و راشتی عطا کریں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ حضرت شبے کازالہ یہ احمدی حضرات کی طرف سے ایک بات آئی ہے اور وہ یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے اور یقینا نبوت تو رحمت ہے تو پھر نبوت ختم کیسے ہو گئی اور یہ نبوت جاری کیوں نہیں رہنی چاہیے کیونکہ ان کے تو نبی ہیں تو اس سلسلے میں یہ سوال ہے آپ فرمائیے آپ کیا کہیں گے اچھا یہ انہوں نے ٹیکنیکل شبہ اٹھایا اور عام مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں تو اگر یہ بات ہے کہ نبوت رحمت ہے اور رحمت کو جاری رہنے چاہیے تو پھر یہ قادیانیوں نے مرزا غلام عمد قادیانی پر نبوت ختم کیوں کر دی اس کے بعد جاری رہنے چاہیے تھی مرزا محمود جو ان کا بیٹا اس کو نبوت ملنے چاہیے تھی پھر مرزا ناصر بھی نبی ہوتا پھر مرزا طاہر بھی نبی ہوتا پھر اس وقت موجودہ جو خلیفہ ہے مرزا مسرور بھی نبی ہوتا انہوں نے نبوت کیوں ختم کر دی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف وہ بھی مرزا قادیانی کی نبوت کے قائل ہیں نبی کے بعد اتنا لمبا عرصہ گزرا کوئی نہ کسی نبی کے قائل نہیں ہے وہ وہ مرزا قادیانی کے نبی بنا پھر اس پر نبوت کیوں ختم کر دی اگر نبوت رحمت تھی تو وہ ہمیں یہ جواب دے کہ انہوں نے اس پر کیوں ختم کی جس وجہ سے انہوں نے مرزا قادیانی پر نبوت ختم کر دی اس وجہ سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی وہ تو قرآن کی بات ہے وہ جواب ہونا جو تمہارا جواب وہ ہمارا جواب کیونکہ انہوں نے بھی مرزا قادیانی کے بعد خلافت شروع کر دی کہ مرزا محمود خلیفہ ہے بچیر الدین خلیفہ ہے فلان خلیفہ ہے مرزا مصرور موجود ہی خلیفہ ہے تو ہم نے بھی نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت شروع کر دی کہ خلیفہ صدیقی اکبر پہلے خلیفہ ہے عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہیں عثمانی غنی تیسرے خلیفہ ہیں حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو چوتھے خلیفت خلافے شروع کر دی تو آپ نے نبوت کیوں ختم کر دی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب حسن میں کمال نبوت کا ختم ہے کہ نبوت کے جتنے کمالات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اب کوئی ادنا کمال بھی ایسا باقی نہیں رہا کہ اس کمال کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کسی نبی کو لائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی نبوت عطا کر دی کہ نبوت کے جتنے کمالات ہیں سارے آپ کی ذات پر ختم ہو گئے اب اس کے بعد کوئی کمال ایسا باقی نہیں ہے کہ کسی نئے نبی کو لانے کی ضرورت پیش آئے اب اس سائے نبوت کے تحت ہی اب اگر ان کے جو ہے متابعین یعنی خلفہ جو ہے وہ خلافت کے سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تو کمال نبوت کی تکمیل کا نام جو ختم نبوت ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی صحیح حدیث میں صحیح مسلم کی بخاری کی حدیثیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محل ہے یہ قصر نبوت کا محل ہے اور میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں کہتے ہیں پہلے جو محل جب بنا تو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی لوگ گزرتے کہتے ہیں محل کتنا خوبصورت ہے یہ اینٹ یہاں پر نہیں ہے یہ تھوڑا سا اس پر کمی لگ رہی ہے لوگ یہ باتیں کرتے تھے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں میں جب اس کے اوپر ایڈجسٹ ہو گیا اب لوگوں نے کہا کہ اب یہ محل مکمل ہو گیا اب جب وہ محل مکمل ہو گیا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصی مثال دی تاکہ ایک عام فہم آدمی بھی سمجھ جائے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے ختم نبوت کا مطلب وہ قصر نبوت مکمل ہو گیا جب مکمل ہو گیا اب مزید اس کے گنجائش یہ نہیں آخری اینٹ جو تھی فرمایا وہ میں ہوں وہ ایڈجسٹ ہو گئی ہے اب مزید جگہ ہی نہیں ہے تو مرزا قادیانی کو نبی بنا کر آپ لے آئے ہیں وہ ایڈ کہاں لگے گی اس کا مطلب ہے وہی نبی نے جو کہا تھا میرے بعد جھوٹے جھوٹے تیز دجال اور قضاب نبی آئیں گے نبوت کے دعوے کریں گے اور اس قصر نبوت میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں گے لیکن فرمایا کہ وہ قضاب اور دجال ہوں گے تو اس لئے تو ان کا یہ کہنا تو بالکل سینسیبل ہے ہی نہیں کہ یہ جاری رہنے چاہیے تو پھر آپ نے کیوں جاری نہیں رکھی آپ نے کیوں ختم کر دی ایک بات اور دوسری بات یہ اصل میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم کہ آج کی دین میں نے تمہارے دین مکمل کر دیا اب تکمیل دین جو ہے اس کے دو فرد ہوتے ہیں یہ ایک ہے وہ کونٹیٹی کے اعتبار سے مکمل ہو ایک کونٹیٹی کے اعتبار سے مکمل ہو مجھے ایک گلاس پانی ہے پیاس بھجاتا ہے تو ایک اس کی کونٹیٹی مکمل ہونے چاہیے لبا لب بھرا ہو ایک اس کی کونٹیٹی کے وہ تھنڈا ہو اگر وہ تھوڑا ہوگا پیاس نہیں بھجائے گا حالانکہ صحیح دنیا جانتی پانی پیاس بھجاتا ہے وہ کہہ یار آپ نے دو گھنٹ پانی پیاس کیوں نہیں بھجی کہہ یار کونٹیٹی اس کی پوری نہیں تھی پورا گلاس چاہیے اب پورا گلاس گرم پانی دے دی آپ کو پی لیا یار پیاس بھجے اور بھڑکن ہو گئی کہہتے ہیں یار آپ کو پانی پورا گلاب بھرا دی نہیں یار کونٹیٹی سہی نہیں وہ تھنڈا نہیں تھا تو کونٹیٹیو کونٹیٹی دونوں مکمل ہونی چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جب کہا اليوم اکملت لکم دینکم تو آپ کے دین کو مکمل کر دیا تو اس کی جو ہے کونٹی مکمل کر دی مطلب آپ کے زمانے میں دین جس کونٹی کا ہے وہ بعد کی یہ امت اس کی نظیر نہیں لاسکتی اس زمانے کا ایک سبحان اللہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ بعد کے اولیاء اللہ کی عبادتیں بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی کونٹیٹی نبی کے زمانے پوری ہوگی یا کونٹیٹی ابھی باقی تھی کیونکہ پوری انسانیت ابھی مسلمان نہیں ہوئی لہذا اس کونٹیٹی کو پورا کرنے کے لیے اب یہ سائے نبوت کو قیامت تک رکھنا ہے اسی سائے نبوت کے تحت اب وہ کونٹیٹی بھی پوری ہوگی کہ روح زمین پہ ایک بھی فرد ایسا نہیں دے گا جو کہ مسلمان نہ ہو اس لئے نبی نے فرمایا کہ لا یبقا للعرضی بیت مدرین ولا وبرین اللہ ادخلہ اللہ کلمت اسلام بی ازی عزیزین و بی ازی لی زلیلین روح زمین پر کوئی کچھا اور پکا گھر ہے ایسا باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر کے چھوڑیں گے بھلے لوگ خوشی سے اس کو قبول کریں بھلے مجبور ہو کے قبول کریں لیکن پوری روح زمین پہ اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا اب یہ جو ہے وہ کونٹیٹی پوری ہوئی کہ سب افراد مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے نا تو یہ تکمیل دین کے لئے ضروری تھا کہ نبوت آپ کی قیامت تک آپ ہی کی نبوت رہتی وانہ آپ کے بعد اور نبی اگر آ جاتے تو آپ سے جو وعدہ کیا گیا کہ وہ تو پورا ہی نہیں ہوا اور پھر دوسری جگہ فرمایا ہے کہ یہ وہ خدا ہے جس نے وہ رسول بھیجا ہے ہدایت اور دین دے کر کیوں بھیجا ہے محمد کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کیوں بھیجا تاکہ سارے دینوں کے اوپر یہ غالب آ جائیں تو ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ اسلام پوری دنیا پر غالب آ گیا ہو مختلف خطوں پر تو رہا لیکن ابھی آپ آج بھی عیسائیت جو ہے وہ اسلام سے پہلے اور بڑا مذہب ہے تو اس کا مطلب ابھی وہ غالبے کا وقت نہیں آیا تو جو وعدہ قرآن نے کیا وہ پورا کیسے ہوگا ہاں اس نبوت کا کمال اب قیامت تک باقی رہے گا اسی سائے نبوت کے تحت وہ جب یہ جو غالبہ اسلام ہوگا تو یہ خط میں نبوت کا عنوان مکمل ہوگا یا تو کوئی نبی دوسرا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا تب ہی تو آپ نے فرائے لا نبی عبادی میرے بعد کسی قسم کے کسی نبی کے کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی اور نبی آ کے ہی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں ہوا اس لئے ختم نبوت جو ہے یہ آپ پر کمال نبوت ختم ہو گئے ہیں اب اس کے بعد کوئی ایسا نبوت کا کمال باقی نہیں رہا کہ وہ جس کے ظہور کے لئے کوئی نیا نبی لانا پڑے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا وہ اسی دین اسلام کی سربلندی کیلئے ہوگا کیوں اس لئے کہ عیسائیہ سب سے بڑا مذہب ہے اور وہ اپنے عیسیٰ کو جیزت کو بڑا مانتے خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں وہی آ کے جب کہہ دیکھا کہ اسلام سچا مذہب ہے تو پھر تو کفر کا سوال نہیں سب مسلمان ہو جائیں گے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ دوسری دین کا نبی آ کر ہماری تصدیق آ کے کر دے گا ساری عیسائیت اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو یہ وہ ہوگا وقت کہ اس میں نبوت کے کمالات مکمل اور اس کی افرادی اور کیفیتی اور کمیتی سارے افراد پورے ہو جائیں گے اس لئے یہ کہنا کہ جاری رہنے چاہیے تو یہ تکمیل نبوت کمال نبوت ہے اور جاری رہنے کی بات ہے پھر تم نے جاری کیوں نہیں رکھی آپ کی ماشاءاللہ جو آپ نے یہ ایکسپینیشن جو دی ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ سو فیصد لوگوں کی تسلیح ہوئی ہوئی یہ جواب کی کیونکہ یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں بار بار اور اس کا جواب صحیح جواب جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے جو آج آپ نے پورا کیا بہت شکریہ حضرت میں دو سوالات اور کروں گا جو آئے ہیں اس کے بعد پھر کالز بھی لیں گے دونوں سوالات حج کے بارے میں ہیں اور وہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا وہ شوہر کے ساتھ حج پر جانا چاہتی ہیں مفتی صاحب سے دعا کی طلبگار ہیں اور کچھ پڑھنے کے لئے بھی پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا پڑھوں کہ میں حج کر سکوں اس کے لئے نوٹ کر لیں یا مسببل اسباب یہ مغرب کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھنا ہے ولاخی گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے دعا کریں جس نے بھی حج عمرے کی خواہش ہے جانے کے اسباب نہیں ہیں تو چاہرے کہ اسباب اور توفیق مل جائے تو یہ عمل بہت مجرب ہے یا مسببل اسباب ایک سو ایک دفعہ اور یہ نوے نائنٹی ٹو ڈیز کی نیس سے آپ شروع کریں انشاءاللہ اس سے پہلی انتظامات ہو جائیں گے اور آپ اس مقدس مقام پہ پہنچ جائیں گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اچھا ایک ویری کھوکلی حجی کے بارے میں سوال کروں گا آپ ریکالز لیں گے سوال یہ ہے کہ میں سنگل ہوں اور میں گروپ کے ساتھ حج پر جا سکتی ہوں یا نہیں یہ اچھا سوال کیا لیکن نہیں آپ جو سنگل ہیں آپ جو وہ محرم کے بغیر نہیں جا سکتی ہیں محرم ہونا ضروری ہے کوئی بھائی ہو شوہر ہو والد ہو یا چچا مومو ہو تو یہ محرم کے بغیر آپ کا جانا جائز نہیں ہے گناہ ہے لہذا کیونکہ محرم کے بغیر جو وہ حج عورت پر فرضی نہیں ہوتا تو فرضی اس وقت ہوتا ہے جب محرم مجسر ہے یا آپ اس کا خرچہ دے سکتی اس کو سال لے جا سکتی ہیں لیکن یہ ویسے رواج بن گیا جی وہ گروب بندے پچیسی سی سوارتی کٹھی چل پڑتی ہیں کہ جی وہ گروب میں جا سکتے ہیں لیکن یہ اس کی بالکل سخت ممانت ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطن اجازت نہیں دی بلکہ یہاں تک کہ ایک جو ہے وہ خاتون نے تو کہا کہ یہ کافلہ جا رہا ہے اے اللہ کا رسول بخاری کی حدیث ہے مجھے اجازت دے دی میں حج پہ چلی جاؤں کیونکہ میرے جو شوہر ہیں وہ سرد اسلام پر جو وہ جہاد کرنے گئے میں ہیں نے فرمایا کہ نہیں تم جو بحرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی آپ نے اس مجاہد اسلام کی وہاں سے چھٹی کروائی جبکہ آپ کو پتا اس زمانے میں ایک ایک مجاہد کتنا قیمتی تھا اس کو واپس بلا کے بیوی کے ساتھ سفر میں بھیجا سفر حج میں ساتھ بھیجا لیکن یہ اجازت نہیں دی کہ جو قافلہ جا رہے سارے محلے والوں کا جو قافلے کے ساتھ جا کے تم جو حج کر لو جبکہ اس وقت دیانت امانت اور پاکیزگی اور عصمت اور عفت اور پاکدامنی کا زمانہ تھا میں بھی نے اس کی اجازت نہیں دی اس لئے یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو یہ لوگ غلطیں کرتے ہیں اور اس کے بڑے 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 نتائج جو ہے علماء اکرام مفتیان کے سامنے آتے ہیں آپ کے سامنے تو آتا کچھ نہیں آپ تو ٹی وی کی سکرین پر خوبصور مناظر دیکھتے ہیں لیکن اندر کیا کچھ ہو جاتا آپ کو اس کی خبر ہی نہیں ہے اسے ایسی غلطی بلکل نہ کریں اللہ تعالی سخت ناراض بھی ہوتے ہیں ایک مقدس کام کو ناجائز طریقے سے کرنے کی ضرورت کیا ہے خدا تو ہر جگہ آپ کو ملتا یارک کے پاس ہے یہی خدا کو پکار ہے اللہ خود اسباب بنائیں گے اور جائز طریقے سے جائیں گے تو خدا بھی راضی فرمائیے ہلو اسلام علیکم ہماریکم اسلام کون بول رہی ہے کہاں سے بول رہی ہے میرے نام فائکہ ہے اور میں یوکے سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میری امیہ مفتی صاحب کا پروگرم دیکھتی ہے اور ہمیں بہت سارے وضائفی بتاتی ہیں میرا سوال یہ تھا کہ میں نے یوکے میں میڈیسن کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن مجھے یہاں پہ ادمیشن نہیں مل رہا تھا لیکن پھر مفتی صاحب کا میں نے وظیفہ پڑا اور الحمدللہ اتنے عرصے بعد مجھے ادمیشن بھی مل گیا اور اس سال کی میری انٹری تھی لیکن کیونکہ میرے امیگریشن کو تھا مسئلہ ہے اس وجہ سے مجھے انہوں نے فائننس نہیں دیا پڑھنے کے لیے اور اس لیے میری انٹری بھی بند ہو گئی تو یہ پورا سال میرا زائے ہو گیا تو مجھے کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتائیں جس وجہ سے میرا فائننس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور میں ڈاکٹر برن کے لوگوں کی خدمت بھی کر سکوں تینکیو تینکیو ماشاءاللہ آپ کی محبت کا شکریہ اور ماشاءاللہ آپ کا کام بنا بہت مصررت ہوئی ظاہر ہے کہ ہم ایک واسطہ بنتے ہیں اثر اللہ کی رحمت جو ہے وہ اترتی ہے اور یہ اللہ کا کلام ظاہر ہے نفع سے خالی نہیں ہے تو باقی مزید آپ کو جو مقصد ہے حاصل کرنا اس کے لئے نوٹ کر لیں حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ ظہر کے بعد چار سو پچاس دفعہ پڑھنا ہے اول آخی سو مرتبہ دروشی چھوٹا والا دروش بھی پڑھ سکتی ہیں صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتی ہیں سو دفعہ دروشی و درمیان میں ساڑھے چار سو دفعہ حسبن اللہ و نعم الوکیل یہاں تک پڑھنا ہے یہ شروع کر دیں اور فورٹی ون ڈیز کی نیا سے شروع کر دیں انشاءاللہ جو آپ کا مطمئن نظر ہے وہ پورا ہو جائے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یہ کون کیا ہے جی فرمائیے ہیلو ہیلو جی بولیے جی اسلام علیکم علیکم اسلام میں ایک ہائی سکول سٹورنٹ ہوں اپنے واسٹیر میں اور مجھے ایک اچھی یونیورسٹی میں جانا ہے اور پھر میں ٹیسٹ پر کیلئے سٹری کرتی ہوں میں پھر تو اسی سارا کچھ مجھے یاد ہوتا ہے اور پھر ٹیسٹ کے ذرمان میرا سارا کچھ برین سے نکل جاتا ہے پھر آپ کچھ ایسا بتا سکتے ہیں وہ میرے اچھے مارکس آئیں اکی جی بھول جاتی ہیں سب یہ سورت آلہ سبی حصم ربی کل آلہ جو سورت ہے اس میں آیت ہے سنقریوک فلا تنسا اللہ ماشاءاللہ اتنا ٹکڑا پڑھنا ہے قالوا سات اور آٹھ نمبر آیت ہے یہ سنقریوک فلا تنسا اللہ ماشاءاللہ یہ ہر کھانے پینے پہ سات مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے یہ اور اس کے علاوہ عشاء کے بعد یہی آیت آپ نے اکتالیس دفعہ پڑھنی ہے اولا خیارمت دروشی پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرنا اور دعا کر لینی ہے پابندی سے کر لیں انشاءاللہ آپ کا حافظہ اچھو جائے گا سینہ کھل جائے گا اور علم اور معرفت آپ کے لئے آسان ہوگی امتحان میں کامیابی ہوگی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ مفتی صاحب پھر وہی وقت ہے اللہ حافظ یہ پندرہ منٹ اتنے تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں جلدہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمیں جو خود محسوس نہیں ہوتا کہ کیسے وقت گزر گیا لیکن بہرحال بریک کا وقت ہے تو بریک تو لینی پڑے گی